ناظرین محترم السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ لکل حمد یا اللہ وصلاة وصلاة علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ناظرین محترم آج میں آپ کے لیے بہت خاص موضوع لے کر حاضر ہوا ہوں جس کا عنوان ہے دہلی کی شاہی جامعہ مسجد کیسے تعمیر ہوئی کس کی خواہش پر بنائی گئی اس مسجد کا نقشہ کہاں دیکھا گیا کس نے دیکھا نقشہ کیسے تیار ہوا اس کی بنیاد کس نے ڈالی یہ وہ راج کی باتیں ہیں جو ابھی تک آپ نہ سنے ہوں گے اور انشاءاللہ العزیز یہ بھی آپ آگے ویڈیو میں سماعت کریں گے کہ کس طریقے سے رسول عاظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دہلی کی جامعہ مسجد میں تشریف لاکے مسجد کا افتتاح کیے ناظرین محترم آپ سے میری گزارش ہے کہ آپ چینل پر بنے رہیں اور پورا ویڈیو ضرور دیکھیں ناظرین محترم بادشاہ شاہ جہاں کا دور حکومت ہے شاہ جہاں نے خود خواب دیکھا کہ میں نے ایک مسجد بنائی ہے وہ مسجد عرش عاظم پر دیکھا تو بادشاہ نے ہر طرف اعلان کروایا کہ ملک میں جتنے انجنئر ہیں سب کو بولایا جائے جتنے نامی گرامی انجنئر تھے بادشاہ شاہ جہاں کے حکم پر سب آئے اب سارے انجنئر کے سامنے بادشاہ نے کہا کہ میں نے خواب میں ایک مسجد دیکھی اس کا نقشہ بنایا جائے یہ عجب بات تھی تعجب کی بات تھی اس لیے کہ خواب دیکھنے والے بادشاہ خود تھے اور نقشہ بنانے والے انجنئر ہیں اس لیے کہ خواب دیکھنے والے بادشاہ خود ہیں نقشہ انجنئر کو بنانا تھا پھر بھی بادشاہ کے حکم پر انجنئروں نے اپنے اپنے طریقے سے نقشہ بنا بنا کر شاہ جہاں کو پیش کرتے رہے لیکن بادشاہ سب کے نقشہ کو دیکھتا اور ریجکٹ کر دیتا کوئی بھی انجنئر کامیاب نہ ہو سکا ہر انجنئر کی یہ خانش تھی کہ کاش میرے نقشے کو بادشاہ پسند کر لے اس وقت ایک اللہ کا مجذوب ولی دہلی میں رہتے تھے اس جگہ پر رہتے تھے جس جگہ ابھی چاندنی چوک ہے ایک انجنئر اس اللہ کے ولی کا مرید تھا پریشانی کے عالم نے اپنے پیر و مرشد کی زیارت کے لیے پہنچا مرید کو دیکھتے ہی اللہ کے پیارے ولی نے کہا بیٹا پریشان لگتے ہو آخر کیا وجہ ہے انجنئر نے جواب دیا بابا بادشاہ شاہ جہاں نے خواب میں ایک عرش آزم پر مسجد دیکھی ہے اب اس کا نقشہ بنانے کے لیے کہا گیا ہے اب جو بھی نقشہ بنایا جاتا ہے بادشاہ نا پسند کرتے ہیں ریجیکٹ کر دیتے ہیں اللہ والے نے کہا آؤ میرے قریب آؤ میں تمہیں ایک نقشہ بنا دیتا ہوں بناتا ہوں وہ نقشہ بادشاہ کو پسند آ جائے گا اللہ والے نے اپنی چادر مبارک انجنئر کے اوپر ڈال دی جیسے ہی چادر کو ڈالنا تھا کہ مشاہدے میں انجنئر ارش آزم کو دیکھنے لگے ارش آزم پر جو مسجد تھی جلدی سے نقشہ بنانے لگا جب اللہ والے نے چادر ہٹائی تو نقشہ مکمل ہو چکا تھا انجنئر نے بابا سے انجنئر نے بابا سے عرض کیا حضور میں کہا تھا بابا نے کہا تم کہا تھے اس سے تم کو کیا غرض جاؤ تمہارا کام ہو گیا جا جلدی بادشاہ کو نقشہ پیش کر بادشاہ کے سامنے نقشہ پیش کیا گیا بادشاہ نقشہ دیکھتے ہی بول اٹھے یہ تو اسی مسجد کا نقشہ ہے جس کو خامنے میں ارش آزم پر میں نے دیکھا ہے اب مسجد کی تعمیری کام کی تیاریاں شروع ہونے لگی بات آئی بنیاد ڈالنے کی کہ بنیاد کون ڈالے بادشاہ نے شرط لگائی کہ اس مسجد کی بنیاد وہی شخص ڈالیں گے جن کی بالغ ہونے سے اب تک کبھی تحجد کی نماز قضا نہ ہوئی ہو اور کبھی تکبیر اولا فوت نہ ہوئی ہو اور نہ اصل کی نماز کی سنت غیر موقعہ کبھی چھوٹا ہو اب سارے حضرات دست بستا کھرے ہیں کوئی آگے بڑھنے کے لیے تیار نہیں آخر میں بادشاہ علماء اکرام کو ساتھ لیتے ہیں اور خود آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج راز فاش ہو گیا الحمدللہ شاہ جہاں کی کوئی تکبیر اولا فوت نہیں ہوئی ہے اور نہیں اثر کی نماز کی سنت غیر معقدہ چھوٹی ہے اور نہیں بالغ ہونے سے اب تک تحجد کی نماز قضا ہوئی ہے اس واقعہ سے یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پہلے کے بادشاہ اتنے اونچے اہدے پر پہنچنے کے بعد بھی اللہ کی عبادت میں کمی نہ کرتے تھے اور آج کا مسلمان چند روپیا آ جائے تو اپنے آگے سب کو حقیق سمجھتے ہیں اس کے بعد بادشاہ خود شاہ جہاں خود بنیاد ڈالتے ہیں جب مسجد بن گئی تو لوگ آپس میں گفتگو کرنے لگے بادشاہ اتنی سخت قید لگائے تھے اتنی سخت قید لگائے تھے بنیاد ڈالنے کے لیے نہ جانے اب کتنی سخت قید لگائیں گے افتتاح کے لیے ناظرین یہ بات دہلی کے جامعہ مسجد کی ہو رہی ہے مسجد جب بن گئی تو مسجد کے باہری حصہ میں مسلحہ بچھا کر دو رکعہ نماز نفل عدا کی اور مدینہ المنورہ کے طرف رکھ کر کے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکم تھا مسجد بنانے کا سو میں نے بنا دیا لیکن مسجد کو آباد رکھنے کا حکم جو میں اسے آباد رکھوں اب یہ میرے ذمہ نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کا افتتاح اس وقت ہوگا جب آپ خود یہاں پر تشریف لا کر نماز عدا کریں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہاں تشریف لائیں گے تو اس مسجد کا افتتاح ہوگا ورنہ قیامت تک اسی طرح مسجد میں تعلیٰ مسجد میں تعلیٰ لگا رہے گا آپ تشریف لائیں قبول فرمائیں مسجد کا افتتاح کرنے کے لئے آپ ضرور تشریف لائیں اس واقعہ سے معلوم ہوتا ہے کہ بادشاہ کا عقیدہ تھا کہ ہماری پکار ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے ہیں اور وہ ضرور تشریف لائیں گے شاہ جہاں یہ دعا کر کے مسجد سے باہر تشریف لے آئے روز دروازہ کھلتا صبح کو اور حوز کو دھویا جاتا پانی بدلا جاتا بس صرف اتنا ہی کیا جاتا کسی کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی جمعہ کی رات کو بادشاہ وقت شاہ جہاں سو رہے تھے خواب میں دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے ہیں تشریف لانے کے بعد وضو فرمایا وضو فرمانے کے بعد حضور پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں نماز پڑھی اب بادشاہ کی آنکھ کھل گئی فوراں وضو کیا علماء کرام مشایخ ازام اور سادات کرام اور اپنے سپاہیوں کو بلائے اور لال قلعہ کے راستے جو راستہ ابھی بھی موجود ہے جامعہ مسجد میں تشریف لائے بادشاہ نے کہا کہ جمعہ کی نماز سے مسجد میں نماز پڑھنا شروع کر دیا جائے علماء کرام نے کہا بادشاہ وقت آپ نے تو کہا تھا کہ جب تک رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہ لائیں گے تب تک افتتاح نہ ہوگا بادشاہ نے کہا حضور تشریف لا چکے ہیں علماء کرام نے کہا کہ کوئی دلیل ہو تو پیش کیجئے بادشاہ نے کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ حضور حوض پر وضو فرما رہے ہیں کیا آپ کو خوشبو محسوس نہیں ہو رہی ہے جب حوض پر علماء کرام سادات کرام مشایخ اعظام تشریف لائے تو کیا دیکھتے ہیں وضو کا پانی بہی رہا ہے اسی وقت اس جگہ کو جالی سے گھیر دیا گیا آج بھی وہ جگہ جالی سے گھیرا ہوا ہے وہاں کوئی بیٹھ نہیں سکتا ان سب واقعات سے معلوم ہوتا ہے کہ دہلی کے جامعہ مسجد کی بنیاد بادشاہ وقت شاہ جہاں نے ڈالی ہے اور افتتاح رسول دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کی ہے ناظرین محترم اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو آپ کو اچھا لگا ہو آپ کو بہترین معلوم ہوا ہو تو آپ اسے لائک کومنٹ شیر ضرور کریں اور کومنٹ باکس میں جا کر اپنی رائے بھی دیں السلام علیکم جنسل مڈیو کامر سیجاہ بھقیوا decided